ہمیں بریانی بریانی کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی بریانی مسالہ چار بڑے چمچ ہوں گے میں نے ڈیڑھ پیکٹ لیا آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے دو بڑے چمچ لسن ادرا کا پیسٹ ہے یہ ایک کپ دہی یہ اوائل ہے ایک بڑا کپ اوائل کا ہے اور یہ پیاز میں نے زیادہ کٹیں تقریباً ایک کلو پیاز میں نے کٹ لیا اور یہ چکن ہے میرے پاس دو کلو اور یہ ٹماتر ہے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پانچ ٹماتر کا پیسٹ بنا لیا ہے میں نے ایک کڑائی یہ کڑائی میں میں پیاز ڈال رہی ہوں پیاز میں زیادہ ڈال رہی ہوں ککتے ہیں میں مسالہ زیادہ چاہیے بریانی میں تو میرے پاس تقریباً بیڑ کلو چاول ہے اور یہ میں ایک بڑا کپ اوائل کا ڈال رہی ہوں تو اگر ضرورت ہوگی پھر ہم اور ڈال لیں گے ابھی دیکھتے ہیں پیسٹ دو بڑے چمچ بھار کے اس کو پھوڑا سب ہوں ملے یہ میں اس میں پانچ ٹماٹر ڈال رہی ہوں ان کو میں نے اچھی طرح میش کر لیا تھا میں نے ٹماٹر اور لسہ نگر کا پیسٹ اور پیاز میں نے کر لیا اس کا مسالہ بھون لیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن یہ میرے پاس دو کلو چکن ہے اس میں زیادہ بریانی زیادہ لگوں کے لئے بنا رہی ہوں اس لئے میں اس میں ایک چمچ نمک ڈال رہی ہوں چکن ڈالنے کے بعد اور یہ میرے پاس ہے سابت گرہ مسالہ جس میں زیرا ہے تین چار لون ہے ایک دارچنی کا ٹکڑا ہے اور تین چار یہ بڑی الائچی ہیں میں نے ڈال دیا چکن میں چھوٹا چمچ لال میریس کا ڈال رہی ہوں اور یہ ڈیڑھ پیکٹ میرے پاس ہے بریانی مسالے کا اس کو میں دئی میں میٹس کر لوں گی پہلے اچھی طرح یہ چکن کو میں نے اچھی طرح بھون لیا بریانی مسالہ ایک بڑا کپ دھئی کا تھا میرے پاس اس میں ڈیڑھ پیکٹ بریانی مسالہ ڈالیں اس میں ڈیڑھ پیکٹ بریانی مسالے میکس کروں گی دہی کو اور پھر اس کو میں 10-15 منٹ کے لیے دام دے دوں گی تاکہ دہی کا پانی اچھی طرح پوچھک ہو جائے اور یہ چکن بھی تھوڑا سا گاو دے اچھی طرح میں نے اچھی طرح بھون لیا پندرہ منٹ اس کو میں نے سٹیم دی تھی تاکہ یہ چکن اچھی طرح گل جائے اور پیاز ہر چیز یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ بن گیا ہم میں دوسری سائل پہ چاول بوائل کر رہی ہوں یہ چاول میں بوائل کر رہی ہوں چاولوں کو آپ نے زیادہ گلانا نہیں ہے بس میں اب اسے چھان رہی ہوں چاول ہو گئے چھان رہی ہوں چکن رہی ہوں پھر اپر چاول ڈالی تھی اور اپر چکن ڈال رہی ہوں پھر میں نے دوبارہ اوپر چاول ڈالے دے اب پھر اوپر چکن ڈال رہی ہوں اب اس کے اوپر پھر میں چاول ڈال کے دم دے دوں گی اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے میں اس کے اوپر کلر ڈال رہی ہوں اس کو دم دینے لگی ہوں یہ آپ نے تھوڑی تھوڑی فاصلے سے کلر ڈال دینے اب اس کو میں اوپر دم دے دوں گی ہم ہو گیا بریانی کا اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی ہماری بریانی تیار ہے بہت مزے کی ہے ٹرائزور کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ